بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عزب کی صورت میں ہمیں فوج کی طرف سے شروع ہوتی نظر آئی اس میں ہمارے سیویلین اداروں سے ہماری حکومتوں سے بھی سوال کیے گئے آپ کو یاد ہوگا یہ اس پیار کی وہ پریس ریلیز جس میں گوڈ گورننس کی بات کی گئی کہ گورننس کہاں ہے سیویلین ادارے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور یہی سوالات جب سیاستدانوں کی طرف سے اٹھنا شروع ہوئے کہ نیشنل ایکشن پلان پر کس حد تک عمل درامت نظر آیا ہے یا ہوا ہے اس حوالے سے تفصیل بتائی جائ یا پارلیمان کو آگاہ کیا جائے عوام کو اعتماد میں لیا جائے تو ہمیں یہ نظر آیا کہ ملکی دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسمنگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ہی ایک الگ محاذ کھول لیا اس ملک کے وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار یہ کہتے ہیں جس کا دعویٰ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی بارہا کیا جاتا رہا کہ مکمکہ ہے تو شاید وہ ڈیل یا وہ موہدہ وہ خود ہی چودری نصار اس کا ذکر بھی کر گئے لیکن آج بنیاری سوال ہم یہاں پروگرام میں یہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ جب بہت سارے اہم ایشیوز ہیں جس پر ہماری صوبائی حکومتوں کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تو ایسے میں کیا یہ آپس میں ایک محاذ کھڑا کر دینا عوام کو اصل ایشیوز سے ڈسٹریکٹ کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے جیسے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان مسلمنگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اختلافات ہیں نہیں لیک اس کے نواز کو دکھانے کے لیے میڈیا کی زینت ضرور بنتے ہیں ہر آئے دوسرے روز تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور خاص کر ازہر بلوچ کی گرفتاری جو وہ معاملہ ہے اور اس کے بعد اس کے انکشافات ہمارے سامنے جو آ رہی ہیں جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں اس کے بعد کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہنا کہ پی ایم ایل این ریاکشنری ہو رہی ہے اور ہمیں چہزر نسار کے خلاف بیانات دینے کی سزا دی جا رہی ہے یہ درست ہوگا اور کیا ازہر بلوچ کی گرفتاری کے بعد اس میں مزید سیاسی رہنماؤں اور کچھ بڑی سیاسی شخصیات کے نام بھی آ سکتے ہیں اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے ہم آپس آج تین سینئر آنالسٹ تین سینئر صحافی حضرات موجود ہیں لہور میں میرے ساتھ ہیں اجاز حیدر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا سابر شاہ ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ ایڈیٹر جنگ گروپ ہیں اور مظہر عباس ص آپ بھی سینئر کالمنسٹ ہیں صحافی ہیں کراچی میں ہمیں جوائنگ کر رہے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ اجاز حیدر صاحب سب سے پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو پی ایم ای لین اور پیپلز پارٹی کی چپکلش آپ کو نظر آتی ہے ایک بیان آتا ہے دس بیانات یہاں سے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں مکمکہ ہوا ہے آپ نے فیورز لیا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے بھی فیورز لیا ہے ہم وہ بھی بتائیں گے یہ واقعی عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوش ہے یا ان کے درمیان مکمکہ ختم ہونے کی نشاندہی ہے دیکھیں یہ جمہوریت جو ہے وہ اس میں اس طرح کا شور ہوتا ہے یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں یہ جو پریزیڈینشل جو کیمپین جو یہ ساری جو پرائیمریز وغیرہ اور سب کچھ جو ہوا امریکہ میں ہو رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کس قسم کے الزامات در الزامات تک تھے یہ جمہوریت کا شور ہوتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز بہت نیٹ ہو وہ ممکن نہیں ہے کیونک پیس میں اس ملک میں جتنے مسائل ہیں کراچی کے اپنے اندر جتنی درادے ہیں ان درادوں کا ظاہر ہے پروگرام میں آگے چل کے ذکر بھی ہوگا اس سب میں یہ چیز ضرور ہوتی ہے پیپلز پارٹی اور جب یہ دھرنوں کا معاملہ ہوا اور یہ جو سارا ریفرنس ہے یہ بنائی طور پر اسی کے حوالے سے ہے تو اس میں جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کا ایک دوسرے کے حوالے سے مفاد یہ ہے کہ جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہی کیونکہ اس زمانے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی اور پیٹ کا جو سارا دھرنہ ہے اس کی وجہ سے کہیں یہ سسٹم جو ہے یہ بلکل اولٹ اولٹ ہا جائے اب جو معاملہ ہو رہا ہے اس کا تعلق کراچی کے ساتھ ہے اور کراچی میں جس وقت تک حددت جو تھی وہ متحدہ تک تھی جس وقت تک معاملہ جو ہے وہ باقی دیشتگرد گروپ کے حوالے سے تھا یا جو اور مافیاس کے حوالے سے تھا اس وقت تک تو معاملہ آپریشن بہت اچھا تھا اس وقت تک جب وہ گرمی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آنا شروع ہوئی بلا واسطہ یا بل واسطہ تو پھر ظاہر ہے اس میں تھوڑے سے معاملات جو ہے وہ کشیدہ ہو گئے اور وہ کشیدگی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ وہ رینجرز کے حوالے سے بھی ہوئی اور وہ پھر اسی کی ایکسٹینشن ہے اس کو بڑھا کے کہ چونکہ رینجرز جو ہے وہ تقنیکی اعتبار سے حالانکہ کمانڈ لائنز ان کی آمی کی طرف جاتی ہے لیکن تقنیکی حوالے سے تو وہ منسٹری فنٹیر کی فورس ہے تو اس میں پھر چودری نصار صاحب کا بھی چودری نصار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ چودری صاحب جو ہے وہ کئی دفعہ بات درست کرتے ہیں لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے اس سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے تو وہ بھی میرے خال میں ایک ایسی چیز ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ باقی تو چلیں چھوڑ دیں اپنی جو وزیر آزم کی جو اپنی پارٹی کی جو کابینہ ہے اس کے بے شمار جو بزراء ہیں لیکن لوگ خاص کر وزیر دفاع کا ان کے ساتھ بھی ان کی جو نہیں بنتی تو وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے اور میرے خال میں ان کو اس طریقہ کار کو بہتر کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے لیکن جو مسئلہ ہے کراچی کا میں نے اس کے بارے میں کل بلکہ مذر صاحب آپ کے ساتھ ہیں پروگرام پر کل میرے پروگرام پر میرے ساتھ تھے اور میں ان سے یہی سوال کر رہا تھا کیونکہ ان کی کراچی پر بہت گہری نگاہ ہے تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر یہ جو آپریشن کا معاملہ تھا اگر اس کو پریورٹائز کیا جاتا اور جو ٹی ٹی پی کے دہشتگرد ہیں یا جو فرقہ وار تنظیمیں ہیں ان کے جو دہشتگرد ہیں اور یہ دائش کے حوالے سے بھی اب بات ہو رہی ہے اگر اس کے اوپر آپریشن کو جو ہے مرکوز کیا جاتا اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کراچی کی باقی تطہیر کی ضرورت نہیں ہے بلکل ضرورت ہے آپ کو لیکن جب آپ اس طرف چلے جائیں گے اور ایک سیاسی کشم کا شروع ہو جائے گی تو اس سے جو آپریشن کے اہداف ہیں اس وقت اور وہ اہداف جو ہیں وہ تو آپ کہتے ہیں کہ ترجیحات تھوڑی مختلف ہو جانی چاہیے پہلے تاگر کچھ اور سیاسی کشم 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 بجھ جاتے ہیں آپ کو بنیادی طور پر ہر طرف جانا ہے لیکن اگر آپ جھاڑو ایسی سمت میں پھیرنا شروع کر لیں گے کہ کسی کو اختلاف نہ ہو گی کہ جہاں پہ پھر آپ کا جو سیاسی جو کنسنسز ہے میں کراچی کے حوالے سے بھی بات کروں گی لیکن اگر موقع دیں مظہر عباس صاحب سب سے پہلے کراچی کی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے نیشنل ایکشن پلان جس کے بہت سارے نکات پر ہم میڈیا میں بھی بات کرتے رہے کہ عمل درامت نہیں ہو رہا آپوزیشن نے بھی سوال اٹھائے کہ اس پر کیا ہو رہا ہے گو کہ ہر طرح سے کسی نہ کسی کے اختلافات موجود ہیں پیپلز پارٹی کو کراچی کے حوالے سے اعتراضات ہیں وہ کبھی سندھ میں رینجرز کے اختیارات کو محدود کرنے چاہتے ہیں کبھی وہ ناب کے اختیارات کو محدود کرنا چاہتے ہیں وہ جو سینٹ کی سٹانڈنگ کمیٹی نے بیل بھی منظور کیا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ بحث چھڑ جانا اور ان سوالات کا جواب نہ آنا کہ عمل درامت ان نکات پر کتنا ہوا ہے یہ کوئی ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کو شکریہ سادیہ دیکھئے سب سے پہلے تو مجھے آپ نے جس وقت ابتدائیہ پڑھا کہا اس پر مجھے ایک بڑی تشویش یہ لگی کہ کراچی اور پشاور میں آج جو ریلیاں ہیں یہ کوئی بہت اچھا میسج نہیں دے رہی کیونکہ ان کے بہت سے معنی لیے جاتے ہیں جب اس طرح کی پوزیشنز ڈیولپ کی جاتی ہیں اس طرح کسی کو پاپلر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جو پاپلر ہو جس کو پاپلر بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ پاپلر بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کے میسجز بڑے مختلف جاتے ہیں ایک بات جو ظاہر ہے اجاز بھی ہاں موجود ہیں سابر بھی موجود ہیں یہ زیادہ بہتر اس پر آشتی ہے مجھے جو پچھلے چند دنوں سے تھوڑی تھی تشویش ہو رہی ہے جہاں تک میرا خیال ہے جب سے وزیر آزم واپس آئے ہیں ان کی آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ مجھے کوئی بہت اچھی جو میسج نہیں لگ رہا مجھے کوئی اس میں خاصا کنسرن لگ رہی ہے کیونکہ جب وزیر آزم باہر تھے تو آرمی چیف نے اپنے ایکسٹینشن کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس کے بعد میں توقع یہ رکھ رہا تھا کہ وزیر آزم جیسی واپس آئیں گے ان کی ملاقات ہوگی ٹھیک ہے لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی جو نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر آزم نے میٹنگ بلائی اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں تھے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا تناؤ پیدا ہوا ہے سیویل ملیٹری ریلیشنشپ میں شاید اس وجہ سے کہ وزیر آزم اس قسم کا جو اعلان ہے وہ توقع نہیں کر رہے تھے خاص طور پر جب وہ غیر ملکی دورے پر ہوں تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اجاز اس پر زیادہ بہتر روشنی ڈالیں گے لیکن جہاں تک باقی معاملات ہیں دیکھئے کراچی آپریشن جو ہے اس کے تین ٹیرز ہیں ایک کل ادم تنظیموں کے خلاف آپریشن دوسرا جو ملٹن ونگز ہیں اس میں خاص طور پر پرومننٹلی جو رینجرز یا پولیس کہتی ہے وہ ایمکیوم کے ملٹن ونگ ہے اس کے خلاف آپریشن اور تیسرا جو اب پچھلے چند ماہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ حکومت کے کچھ لوگوں کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی ہیں ٹیرر فائننسنگ منی لانڈرنگ اور کرپشن اب اس میں تینوں جو ایجنسیز ہیں وہ انوالڈ ہیں نیب کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کہا جاتا ہے نیب بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے سندھ میں ایف آئیے بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور رینجرز بہت ایکٹیو نظر آ رہی ہے اچھا مزر سب اگر آپ اجازت دیں مجھے مجھے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈسکشن کو یہی سے کانٹینیو کریں گے سابر شاہ صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی ان کا نکتہ نظر جانیں گے آفٹر دس چھوٹ بریک مزر شاہ صاحب نے جو نکات اٹھائیں پہلے سابر شاہ صاحب آپ سے اس حوالے سے بات کروں گی پھر جو کراچی کی سیچویشن ہے اور مزید کیا ہونا چاہیے اس پر بات کریں گے پہلے تو ایک اہم نکتہ انہوں نے بول دیا کہ جی یہ جو ریلیا نکالی جا رہی ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کے لیے لوگ اب باہر آنا شروع ہوئے ہیں یہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا شگون نہیں ہے اور سیول ملیٹری ریلیشنشپ کیا واقعی تناؤ آنا شروع ہو گیا ہے جس طریقے سے آرمی چیف نے اناؤنسمنٹ ان کی سامنے آئی ہے سادیہ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی وی پہ جو پروگرامز ہوئے ہیں ان کی اس فیصلے سے پہلے وہ ہونے نہیں چاہیے تھے اس ملک میں سب کچھ پوسیبل ہے پتہ نہیں کون سا پروگرام کس کے کہنے پہ کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ میں ہوں کہ میں بھی سپورٹن جنرل رحیل شریف سے پاکستان آمی راہی سے پروگرامز ہوگی بات کس میں بھی یہ ہے کہ ابھی تک مجھے جو واحد کلپریت نظر آرہا ہے وہ دوکٹر آسیم حسین پتہ نہیں وہ بھی کتنا ایویدنس ایڈمیسیبل ہے ان دی آئی ایویو کورٹ کیا نہیں آہ گین دی میں تو لے جاتے ہیں سولت مرزا والا آپ کو پتہ فیاسکو ہو گیا امر کان بھی کوئی نبوے سعودین اندر رہے پاتا نہیں انہوں نے کیا بتایا تاش تو نہیں کھیلی ہوگی رینجرز نے ان کے ساتھ so people take names and nothing happens only asim has been arrested till date so it's seemingly is a physical and mental agony آگے آگے مجھے نظر نہیں آ رہا things are not in an apple pie order they're all at sixes and sevens یہ کہ یہ simple چیزیں ہیں تیس سال سے جماعت اسلامی کا رول کام ہے کراچی میں امکم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی داستانے بھی سب کے سامنے ہیں اور بڑی گڑ بڑ تو ہوئی ہوگی نا کراچی is an active walking for the last 30 years اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جنرل رحیل شریف کیا بات کر رہی ہیں لوگوں نے بہت سپورٹ کیا بہت کام اس طرح سپورٹ کیا جاتا ہے شاید ایک مہینے تک جنرل رحیل شریف سے لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیں کہ جناب آپ کر کیا رہے ہیں وہ آپ کیا ہے تو دیتے ہیں آپریشن تیز ہو رہے ہیں کوئی آگے بندے نہیں پکڑے جاتے ہیں سولد مرزا نے بھی نام لیے تھے اچھا ان کے ریٹارمنٹ کے اناؤنسمنٹ کو کچھ لوگوں نے پی ایم ایل این کے فیلیور سے بھی مطلب اس کے ساتھ بھی ملانے کی کوشش کی شاید اس کانٹیکسٹ میں بھی بات کی جاتی ہے سیول ملیٹری ریلیشنشپ میں تناؤ نظر آتا ہے کہ شاید آرمی چیف جو چاہ رہے تھے یا آرمی جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی ناب کے حوالے سے جو ہمارے سیولین ادارے کریں اس پر وہ ریسپونس نہیں ملا یا اس پر وہ انپورٹ جو ہے آؤٹپورٹ جو ہے وہ نظر نہیں آئی ایس پیر بھی بہت بڑا ادارہ ہے یہاں جب ضرورت ہوتی ہے تو سارے اپنا اپنا انپننس ویلڈ کرتے ہیں جب کراچی آپریشن کی بات ہو رہی تھی تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جناب یہ جی ای ٹی تو رانہ سنہ اللہ پہ بھی بنی تھی اکروس دا بورڈ اب کیوں نہیں کرتے اکروس دا بورڈ تو یہ ہوتا ہے کہ سارے ملک میں ہو مورٹلٹون میں قتل تو ہوئے تھے نا جی سولہ اٹھارہ بندے سو لوگوں پہ گولیاں چلی تھی شاید رانہ سنہ اللہ سے پوچھا جاتا تو وہ کسی اور کا نام لے لیتے سینٹرل پنجاب سدن پنجاب آپ جا کے دیکھیں فیزیکلی آپ کو بے تہاشا گڑبر نظر آئے گی وہاں پہ جب رینجرز کی بات کی جاتی ہے تو رانہ سنہ اللہ صاحب کہتے ہیں یہاں پہ تو گنجائشی نہیں ہے یا تو رینجرز کو خود ہی آجانا چاہیے تھا آرمی کو اپنی پیر ایمیلیٹری فورس کو بھیج دینا چاہیے تھا یا اس پہ سوالات اٹھنے چاہیے تھے کیونکہ اب ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی کو جب بھی پکڑیں گی وہ تو نہیں مانیں گے وہ تو پروسیکیوشن ہی نہیں کرتے بندہ پکڑا جائے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ سٹیل میٹ ہے اچھا یہ ویسے اجازہ ادھر صاحب یہ زہر بلوچ ٹھیک ہے ایک تو چلیں یہ الگ بحث ہے کہ یہ کلی پکڑا ہے یا اس سے پہلے کسٹڈی میں تھا اور اب شو کر رہے ہیں اب بتا رہے ہیں کہ جیس کو آریسٹ کر لیا گیا ہے اس کی ٹائمنگ بھی ایک آہم ہے کہ واقعی میں پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں شاید مزید نیچہ کرنے کے لیے یا پیپلز پارٹی کو درشتگردی سے جوڑنے کے لیے کیا گیا ہے لیکن جس طرح انہوں نے مثالیں دی سالت مرزا اس کے ہمارے سامنے ویڈیو ٹیپ سامنے آیا اس نے نام لیے پھر آمیر خان کے حوالے سے انہوں نے نام لیے ایون ڈاکٹر آسیم چلے کسٹڈی میں ہیں لیکن انہوں نے بہت سارے نام لیے ہوا تو کچھ نہیں ہے اس کیس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا یا یہ بھی انہی تین کیسز کی طرح رہے گا میں تھوڑا سا اگر پیہ پیچھے گھماؤں جو آپ نے توسی کے حوالے سے جو بات کی تھی دیکھئے توسی کے حوالے سے جب یہ جنرل کیانی کا بھی معاملہ تھا تو توسی سے پہلے بھی اور توسی کے بعد بھی میں نے تحریری طور پہ بھی اور تقریری طور پہ بھی یہ کہا تھا کہ یہ مناسب نہیں ہے فوج جو ہے نا وہ ادارہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا ادارہ ہے اور ادارے کی ایک سوچ ہوتی ہے ادارے کا ایک جو اوپر جانے کا جو سیڑھی ہے اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس میں جب آپ یہ بوٹل نیکس کرتے ہیں تو اس میں بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں اور ہمارے ہاں چونکہ ظاہرہ آپ کو جیسے پتا ہے جنرل ریوب خان پیلڈ مارشل بن گئے لیکن وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے پھر جنرل مشرف کا یا اس کا زیاہ کا معاملہ آیا پھر مشرف کا معاملہ آیا پھر کیانی صاحب نے چھ سال تو یہ مناسب نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے کہ اس بات کو واضح کر دیا جنرل ریل شریف نے کہ وہ توسیع نہیں لے گا یہ جو ریلیز نکل رہی ہیں یہ ہماری ایک نفسیاتی سوچ بن گئی ہے اجتماعی طور پر کہ فوج ہر مسئلے کا حل نکال سکتی فوج کے علاوہ بھی کہ کوئی مسیحہ ہے کوئی ایک شخص ہے جو کہ جادو کی چھڑی گھمائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایسا دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ انہونی بات ہے اور ہمارے ہاں بھی نہیں ہوگا تو اس لیے یہ جو لوگ ریلیز نکال رہے ہیں ان سے میں بسات احترام یہ کہوں گا کہ جناب وہ ایک بائزت فوجی کو آپ بائزت طور پر رخصت ہونے دیں اور اس کے بعد ایک اور جرنیل آئے گا اور یعنی یہ اگر آپ توسیع کی بات کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان میں اتنی سمجھ بوش نہیں ہے تو وہ تو میرے خال میں آپ فوج کے ادارے پر بھی ایک طرح کی تومت لگا رہے ہیں کہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ اس بات کا ہے جس کی طرف سابر صاحب نے بھی ذکر کیا دیکھیں کنفیشنل سٹیٹمنٹس جو ہے نا لیانات جو ہیں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس فزیکل ایویڈنس نہ ہو آپ جو کرمینل سینز بھی جو ہوتے ہیں اس پر کرمینل سین انویسٹیگیشن بھی اس لیے کرتے ہیں اس کے اندر آپ کے جو فرینسکس کا سارا معاملہ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کا فزیکل ایویڈنس جو ہے نا کنفیشنل تو آپ کو پتا ہے پولیس مار پیٹ کے بھی کچھ کر دے گی اچھا رینجلز کا تو ایک اور مسئلہ بھی ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رینجلز آپ کو جتنی مرضی وہاں پکڑ لیں ultimate prosecution تو رینجلز کر ہی نہیں سکتے وہ تو پولیس نے کرنی ہے وہ تو رینجلز کے پاس اختیار ہی نہیں ہے وہ کسی قدارے کے پاس اختیار نہیں ہے یہاں تک تعلق ہے کہ پنجاب میں رینجلز فوج نہیں بجوا سکتی technically رینجلز is not رینجلز is a paramilitary force offices of the army لیکن تقنیکی اعتبار سے وہ ministry of interior کی force ہے اس کا فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جب تک صوبہ اس کو requisition نہیں کرے گا وہ خود سے نہیں جا سکتے ایک مختصر سا وقفہ بعد واپس آتے ہیں discussion کو یہیں سے continue کریں گے welcome back program میک بپھر سے خوش آمدید مذہر عباس صاحب کراچی پہ جانے سے پہلے اگر آپ اجازت نے ایک سوال میں کرنا چاہ رہی ہوں national action plan کے حوالے سے جو بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم خود ذکر کرتے ہیں کہ کتنے نکات پر مکمل طور پر عمل درامت نہیں ہوا یا کن پر جزوی طور پر ہوا ہے جب اعتزاز حسن صاحب بھی یہ بات کرنے لگ جائیں گے کہ وزیراعظم کے جو وزراء ہیں وہ انکومپیٹنٹ ہیں وزیراعظم ان کو فارغ کر دیں اور ایک قومی کابینہ جو ہے وہ قومی حکومت جو ہے وہ تشکیل دی جائے تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں یہ دونوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں یا پھر جو اجازت حیدر صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ جی جمہوریت ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ اعتزاز حسن صاحب کا یہ بیان درست ہے وہ ٹھیک ہے آپ یہ تو تنقید کر سکتے ہیں کہ وزراء جو ہے وہ صحیح سمس میں کام نہیں کر رہے انکومپیٹنس ہیں یہ اپوزیشن جس طرح اجاز نے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کابینہ جو ہے وہ انکومپیٹنس ہے ان میں اختلاف آتے ہیں یہ ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں لیکن جب آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کے معنی ہی بلکل مختلف ہو جاتے ہیں یہ میرا خیال ہے اعتزاز حسن صاحب نے اگر بحثیت اپوزیشن لیڈر یہ بات کی ہے کیونکہ جب آپ چاہے خرشید شاہوں یا اعتزاز حسن ہو جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں اپنی پارٹی کی پولیسی کو جو کہ میرا خیال ہے انتہائی تشویش کی بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ نہیں چل پا رہی آپ اس کے خلاف ادم اعتماد لاسکتے ہیں آپ اس کے خلاف اور بھی طریقے ہیں لیکن میرا خیال ہے یہ جو مطالبہ ہے قومی حکومت کا یہ بنیادی طور پر جمہوریت کی نفی کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن کراچی اپریشن پر بھی دیکھیں جس طرح شروع میں بات کی گئی کہ ایمکی ایم کے خلاف اپریشن ہوا پیپلز پارٹی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا انہوں نے کہا کہ اپریشن جاری رہے گا صحیح سمت جا رہا ہے پیپلز پارٹی پر ہاتھ پڑا تو اعتراضات سامنے آنا شروع ہو گئے تو اس کا حل کیا ہے جب ہم آرمی چیف کی طرف سے اور ڈی جی رینجرز کی طرف سے یہ بیانات سنتے ہیں کہ جی اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے کسی صورت کامپرومائز نہیں کیا جائے گا اور ایک طرف پھر یہ سیاسی جماعتوں کے ایشوز بھی آتے رہیں گے اور خاص کر پیپلز پارٹی وفاق کو لے کر وفاقی حکومت کو لے کر یہ بات کرتی ہے کہ انہیں دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے یہ ہماری بدقسمتی ہے اگر ہم جو بھی اپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوئے ہیں خاص طور پر سنگھ کے حوالے سے میں بات کروں گا کوئی اجلاس ایسے ہوئے ہیں جس میں وزیراعظم آرمی چیف اور اس وقت جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان میں تھے انہوں نے خود وہ اجلاس اٹینڈ کیے ہیں تو اگر ان کے منٹس اور فیصلوں کو جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے تو میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی کہ پیپلز پارٹی نے کس حد تک اس آپریشن کی حمایت کی پیپلز پارٹی نے خود کس حد تک ان چیزوں کو انڈورس کیا ہے یہ ساری چیزیں اس وقت جو پیپلز پارٹی کی تنقید ہے وہ دراصل وہ رکت و وفاقی حکومت پہ رہے ہیں ساری باتیں بلیم تو وہ مسلم لیگ نون پہ ہیں لیکن ان کا اشارہ کسی اور طرف ہے کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ رینجرز کے اختیارات کا معاملہ ہو یا جو گرفتاری ڈاکٹر آسم حسین کی گرفتاری ہو یا اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں اس کا تعلق وفاقی حکومت سے نہیں ہے اس کا تعلق وفاقی حکومت کی یا وزیر آزم کی ڈیریکشنز پہ نہیں ہوئی ہیں یہ گرفتاریاں بلکہ میرا خیال ہے جس وقت ڈاکٹر آسم گرفتار ہوئے تھے اس کے فوراں بعد چودری نسار نے ڈی جی رینجرز کو فون کیا تھا اور انہوں نے اس بات پر جو طریقہ کار ایڈاپٹ کیا ہے اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا بلکل اسی طرح جب سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی پہ سب سے پہلے رینجرز نے رینجرز نے رینجرز کیا تھا تو اس پہ بھی وفاقی حکومت نے ریاکٹ کر کے ایف آئی اے کو پھر یہ وہ کی تھی تو میرا خیال ہے تھوڑا سا سندھ حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے ان کا یہ طرح درست ہے سندھ حکومت کا دیکھیں ان کا یہ جو ابجیکشن ہے کہ جی آپ صرف سندھ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ صرف کراچی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ رینجرز اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے کچھ چیزوں میں جس کو انہوں نے رینجرز نے بعد میں ویڈڑاک کر لیا تھا یہ ساری چیزیں پنجاب کے حوالے سے کہا بھی کہ پھر جب تک صوبائی حکومت نہیں بلاتی رینجرز کو تو رینجرز خود سے تو نہیں آئیں گے لیکن سابر شاہ صاحب جب پیپلز پارٹی جو مزر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں دودھ کی شہد کی ندیاں نہیں بہہ رہی ہیں وہاں پہ بھی حالات اور خاص کر اسلام آباد کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب بیٹھے ہیں اور چودری نصار صاحب ان کے حوالے سے غلط بیانات آکے اسمبلی میں دیتے ہیں پنجاب میں بھی بینڈ آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں ان کے دفاتر اب آپ بند کرنے شروع کرتے ہیں تو یہ چیزیں نظر تو آ رہی ہیں عوام کو بھی کہ اگر وہاں پنجاب میں انہی کی حکومت ہے لیکن وہاں نہیں بلائے جاتا رینجرز کو میں نے پہلے کہا ایک مثال دی میں نے موڈل ٹون انسیڈنٹ اس پہ بھی کچھ نہیں ہوا پرائیم نیسٹر کو خود ہی بلا لینا چاہیے تھا چیم نیسٹر پنجاب بلاتے جھانگ بھرا ہوا ہے جھانگ بھرا ہوا ہے کال ادم تنظیموں سے وہ نام بدل لیتی ہیں چندہ لیتی ہیں اگر کسی نے ابھی بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے چندہ لیتی ہیں تو لاہور کی کسی مارکٹ میں چلا جائے وہ چندہ ابھی بھی لے رہے ہیں سارا کچھ ان کو سپانسرز بھی ہیں ان کے فنینسیرز بھی ہیں گورنمنٹ کے اندر بھی یہ ڈرتے ہیں حکومت ہو یہاں پولیس والے بھی ڈرتے ہیں یہاں ججز نے بتایا ہم ڈرتے ہیں بات سمجھ نہیں ہے اب دو سال پیچھے چلی جائیں دوسری بات اب لیاری گینگ وار کے حوالے سے آپ کا فوکس ہے 1964 سے گینگ وارز ہو رہی ہیں ریمان ڈکیت کا باپ اور کالا ناغ دونوں ہشیش کی جنگ تھی 1964 میں لوگ مرتے گئے مرتے گئے مرتے گئے اچھا جی آپ ویوب خان کو بھی چھوڑ دیں آپ بھوٹو ساب کی دوستی ہیں چھوڑ دیں لیاری میں آپ زیاؤلاک کو بھی چھوڑ دیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کو کون ایگزونریٹ کرے گا اس کے بعد ایمکی ایم کو کون ایگزونریٹ کرے گا کیونکہ ارشاق پپو کا تعلق ایمکی ایم سے تھا باقی تمام لوگ پیپلز امن کمیٹی ظلفکار مرزا فریال تالپور وغیرہ سب کے ساتھ ہے قائم علی شاہ اس کے علاوہ اور بھی بتاتا ہے جنگوں آپ کو ریسرچ ہے کہ ماروی میمن بھی جاتی رہی ہیں لیاری محبت آمن مارس کرنی پی ٹی آئے کے لوگ اور پی ایم ایل این کے لوگ بھی جاتے رہے ہیں ان پر زکر نہیں کیا جاتا گھو سلی شاہ بھی جاتے رہے ہیں کیا کرنے جاتے رہے ہیں کرمینل تو کرمینل ہوتا ہے کیا کرنے گئے تھے آپ کون سا دعوت نام آیا تھا مجھے بھی بڑے اپنے ہیں کہ اگر وہ آپ کے سیاسی مخالف کے خلاف آپ کے ساتھ الائنس کرنے جا رہا ہے تو درست ہے لیکن اگر وہ دوسری جماعت میں ہے تو وہ کرمینل ہے بہت سارا ایشیوز پہ بالکل خاموش ہو کے بیٹھے رہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عورت ایک دو مہینے کچھ نہ ہوا اگر یہ کہانی ایسے چلتی رہی فرحہ نے سٹیٹمنٹ دے دیا چھے پہ الزام لگا دیا جنرل آئیل شریف پہ بھی سوال اٹھیں گے آرمی پہ بھی اٹھیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان سے پوچھیں گے کیوں نہیں پوچھیں گے کیا کر رہے ہیں وائی نوٹ اور دوسری بات میں ایک بات بتاؤں اس میں ایجنسیز کا بھی رول ہے گیاری لینگ وارس کے اندر سمبڈی گاٹ دی اڈیسٹی ان بریوری ٹو ٹیل ایس کے ایجنسیز کیا کرتی رہی ہیں ان مدماشوں کے ساتھ گینگ وارس دنیا بھار میں ہوتی ہیں سادیا ریسرچ ہے کون سا ملک ہے جہاں گینگ نہیں ہے اور گینگ وارس نہیں ہوتی ہیں ٹر فورس بھی ہوتی ہیں آنکھ مچولی پولیس کے ساتھ چلتی ہے اس طرح پولیٹیشن پیٹرنائز نہیں کرتے یاکوزہ کا اگنام آپ نے سنا جپین ٹھیک ہے نو گو ایریاس کہاں نہیں ہیں زمبابوے میں ہیں ساؤت ایفریکہ میں ہیں ناردن آئیلنڈ میں ہیں میں اجازت یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مشرف کے ٹائم پہ آپ نے ڈلے کیا بہت سارے چھوٹ دے دی جو آپ کو نہیں دینی چاہیے تھی قیانی کے دور میں آپ کو آپ کو آپریشن کر لینا چاہیے تھا آپ نے آپ نے دلے کر دیا اب آپریشن ہو رہا ہے لیکن اس کے حوالے سے بھی اب آرمی چیف اگر جاتے ہیں یا اس طریقے سے ان کے ریٹائرمنٹ کے اناؤنسمنٹ پہ واویلہ ہوتا ہے تو کیا ابھی بھی چیزیں درست سمت میں ہی چلتی رہیں گی یا پھر ابھی بھی لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوا دیکھیں وہ ہوا تھا پشاور اس کے بعد یہ چار سردہ میں بھی ہو گیا کچھ نہیں ہو رہا لوگوں میں تو یہ تاثر ابھی سے ابرنا شروع ہو رہا ہے دیکھیں بہت سی چیزیں یہاں پہ گڑ مڈ ہو رہی ہیں دیکھیں ان کو نا اس کے سرے ہمیں کھولنے پڑیں گے کراچی کے اندر جو criminalization ہے یا criminalization of politics یہ دہشتگردی سے پہلے کا واقعہ ہے اس وقت تک یہ جو اس طرح کی دہشتگردی تھی وہ نہیں تھی لیکن اس وقت بھی آپ کی یہ criminalization جو ہے وہ ہو چکی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے undergrounds بھی ہیں ان کے stormtroopers بھی ہیں اور کراچی چونکہ microcosm ہے پاکستان کا یعنی پاکستان کا ہر جو ہے وہ ذات پات کا نسل کا بندہ جو ہے اس کی وہاں پہ نمائندگی ہے اور عبادی جو ہے وہ بیتہشہ بڑی ہے development کے جو ہے نا مشکلات ہیں تو یہ کچھ تو اس میں سے ہمیں دیکھنا ہوگا اس وقت تو ہمیں یہ نہیں پتا رہا کہ عبادی ہے کتنی کچھ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مسائل جو ہیں بڑے شہر کے مسائل کے category میں آتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں وہ دنیا کے سب بڑے شہروں میں اس کے علاوہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو ہم نے حل کرنے ہیں جنرل مشرف کی بات ہوئی جنرل مشرف نے جس طرح کا ایک نظام لانے کی کوشش کی اس میں ان کی پہلی خواہش یہ تھی کہ دو بڑی جو پارٹیز ہیں ان کو سائیڈ لائن کیا جائے اور ایک تیسری قوت لائی جائے اگر آپ عمر شاہد حامد صاحب کا بہت اچھا نوبل ہے تو فکشنلائز چیز ہے کراچی میں کس قسم کی مختلف درارے ہیں ہر چیز کو آپ ایک وقت میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سمٹائمز دوئنگ در رائٹ تین تو بسی کہ آپ کہیں کہ جو سیاسی جماعتوں سے منسلک کیسے زبانہ شروع ہوئیں ان کو بادری دیکھا جاتا ہے اور جو بینڈ آرگینائزیشنز ہیں ایک کے خلاف کاروائیوں پہلے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کومڑڈ ماو نے ایک بات کی تھی بنیادی تضاد کے حوالے سے کہ پرنسپل کونڈ ریڈکشن کہاں ہے بنیادی تضاد آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا ہے اس وقت جو آپ کی بنیادی لڑائی ہے وہ پیپلز پارٹی کی لڑائی نہیں ہے یہ پیپلز پارٹی کی صفائی نہیں ہے نہ ہی وہ مسلم لیگ نواز کی صفائی ہے which is not to say کہ یہ صفائیاں نہیں ہونی چاہیے let me clarify میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو آپ کی بنیادی لڑائی ہے وہ ہے دہشت گردوں کے ساتھ جو کہ آپ کی قومی سلامتی کے اوپر ایک بہت بڑا خطرہ ہے اگر آپ اس لڑائی کو چھوڑ کے اس دھندے میں پڑ جائیں گے تو پھر مسئلہ جو ہے وہاں پہ خراب ہو جائے گا ایک بریک لے لیوں اور مزرحبا صاحب نے یہاں پر جو نکتہ اٹھایا وہ کافی اہم ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں مزرحبا صاحب سے بھی ان کا تذیعہ لیں گے ایک بریک کے بعد جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دہشتگردوں کو یا ان سے روابط ہیں جن لوگوں کے ان کو پکڑیں ان کے خلاف کاروائیاں کریں لیکن پہلے شاید ترجیح یہ ہونی چاہیے تھی جو بانڈ آرگینائزیشنز ہیں یا جو کھلے عام دہشتگردی کرتی ہیں جن کا آپ کو پتا ہے جس طرح بھی صاحب شاہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ یہاں لہور میں بھی وہ چندے لے رہے ہیں لوگوں سے اور کھلے عام کام کر رہے ہیں ان کے دفاتر بھی کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی تو پھر سر جب آپوزیشن لیڈر خوشید شاہ صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت بہشتگردوں کے خلاف کاروائی کبھی نہیں کرے گی اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ تو ہمدردیاں ہیں ان لوگوں کے ساتھ تو پھر بات میں وزن تو نظر آتا ہے ان کی اس دلیل میں دیکھئے اصل چیز یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ خوشید شاہ صاحب یہ سوال وزیر آدم سے بلکل بجا ہے ان کا یہ سوال کرنا لیکن جب سندھ میں اپ ایکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے یا مرکز میں اگر پنجاب میں اپ ایکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے دوسری جگہ تو اس جگہ جو اپوزیشن کا رول ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا اس جگہ جو اپوزیشن کا انپوٹ ہے وہ نظر نہیں آتا سندھ حکومت کا اپنا انپوٹ اس میں ہے دیکھیں ابھی جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو لیاری میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اوزیر بلوچ کی گرفتاری سے پہلے کا بھی اگر آپ سیناریو دیکھیں تو لیاری پیپلز پارٹی نے اپنے پانچ سال کے دور میں اگر سب سے زیادہ ڈس سرویس کی ہے تو وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے لیاری گینگ کے ایک فریق کی اونرشپ لے لی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی کا کبھی بھی ایس سچ لیاری گینگ سے کبھی بھی تعلق نہیں رہا ہے پیپلز پارٹی کا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج لیاری جو ہے وہ انتہائی ڈی پولیٹسائز ہو گیا ہے اور یہ بات سابر شاہ جو کہہ رہے ہیں بلکل درست ہے اور اس کے شوائد موجود ہیں کہ لیاری گینگ وار کو جو پرموٹ کیا گیا ہے وہ لیاری میں پیپلز پارٹی کو ڈی پولیٹسائز کرنے کے لیے کیا گیا اور اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ ایسا ہے جو بلوچستان میں سمنگلنگ ہوتی تھی کراچی سے گاڑیاں جاتی تھی کراچی سے کیڈناپنگ فور رینسام ہے اس میں ان لڑکوں کو استعمال کیا گیا ہے ان میں سے بہت سے لڑکیں ایسے ہیں جو جنرل زیاؤلک کے دور میں انتہائی پیپلز پارٹی کے ایکٹویسٹ ہوا کرتے تھے پولیٹیکل لڑکیں ہوا کرتے تھے لیکن ان پر مقدمات قائم کر کے ان کو کرمنلز بنا دیا گیا پھر اس کے ذریعے بلیک میلنگ کروائی گئی اس کے ذریعے ان سے ہیروین بکوائی گئی ان کو اس راستے پہ چلا دیا گیا کہ وہ یہ واپس مینسٹریم پولیٹیکس میں نہیں آسکیں اور جو اجاز نے بنیادی بات کی ہے دیکھیں آپ کی ڈیریکشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے یہ لیکن اس کے ریزنز ہیں ایسا نہیں ہے جب آپ نے کراچی میں ہارڈ ڈالا اور کل ادم تنظیموں کی طرف گئے اور ان کی ٹیرر فائننسنگ کی طرف گئے تو آپ کو پتا چلا کہ یہ نیکسز ہے اس میں صرف کل ادم تنظیمیں نہیں ہیں بلکہ کل ادم تنظیموں کا کچھ سیاسی سیاسی جماعتوں سے یا سیاستدانوں سے تعلق ہیں اور کچھ گینگ سے بھی ان کا نیکسز ہے تو یہ چیز پھیلتی چلی گئی پھر ٹھیک ہے تو یہ تو اجازہ آپ نے جو نکتہ اٹھایا تھا اس کو انہوں نے مزید الیبریٹ کر دیا کہ کیوں وہ نیکسز کی وجہ سے اس طرح کی کاروائیاں نظر آئیں لیکن ایک سوال جسے اب ہم لاہور میں بیٹھے ہیں بڑی مجھے اچھی دوپہر میں خبر چلتی وی نظر آ رہی تھی کہ جی سکولز کھل رہے ہیں پنجاب میں اور اب سیکیورٹی جو ہے وہ بہت سے سکولوں نے یقینی بنا بھی لی ہے لیکن اب بھی سب کو میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اور بہت سے سکولز جو ہیں وہ پنجاب بھر میں اور خاص کر لاہور میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بند رہیں گے تو ایک ایسے محول میں جہاں پہ والدین اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیجوا پا رہے انہیں پہلے بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی سخت سردی کی وجہ سے نہیں سکول کھل رہے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں جی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں تھریٹس بہت زیادہ آئیں ہیں تو پھر کیسے ہوگا سادیہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں آپ کا ٹی وی بھی دیکھ رہا ہوں بکیہ بھی دیکھ رہا ہوں کچھ کہہ رہے ہیں سکول کھول لیں گے وہ تو ہے بہت میں سابر شاہ صاحب میں کیسے یقین کروں گے لاہور گریمر سے ابھی مجھے میسیج آیا ہے کہ سکول نہیں کھول رہا خوف کی فضاء تو ہے ماں باپ بھی تنگ ہو رہے ہیں یہ خوف کی فضاء ہے جو ماں باپ شاید سکول کھل بھی جائیں تو دو چار دن بچوں کو نہ بھیجیں اچھا ہم بات کر رہے تھے نیشنل ایکشن پلان کی مظر بھائی بھی بیٹھے ہیں اجاز صاحب بھی بیٹھے ہیں اگر دو لائنوں میں کوئی پوچھے یہ کیا ہے تو وہ اتنا ہی سمپل ہے کہ جناب دیشت گرد ڈاکو چور کرمینل کو پکڑنا ہے اور سزا دے نہیں ہے تو آپ پروسیکوشن بھی کرنی ہے انویسٹیوکیشن بھی کرنی ہے بکیا تو وہ ڈیٹیلز ہیں دوسری بات اگین ایز میسینیر فرنڈ سیت کرمینالوجی کو اگر آپ سٹیڈی کریں ساری دنیا میں صرف پاکستان میں اس کے ٹرنڈز کو سٹیڈی کریں دیشت گرد سود دینے والے سود خورت لون شاکس یا کار چوری کرنے والے کیڈ نیپنگ فور رینسم یہ سب بھائی ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی اسکریم ہو یا ریلیجس جماعتوں کے ہو اگر ان میں سے فور ایکزامپل کوئی ٹیرریزم نہیں کر سکتا تو وہ ٹیرریزم کو لوجسٹکس بھی فرام کرے گا وہ سود خور سے وہ پیسے لے کے رات و رات پینتیس چالیس پچاس لاکھ بھی دے گا اگر کوئی گاڑی مہیا کر دے گا کوئی رہائش مہیا کر دے گا ساری تو کراچی میں جسا مزر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جب چیزیں کھلیں آپ کو نیکسز کا پتہ چلا تو پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ ماملہ اتنا سیدھا نہیں ہے ان کو کیوں نہیں پتہ تھا میں نے ارز کیا یہ کھیلتے رہے ہیں رحمان ڈکیٹ کا باپ رحمان ڈکیٹ کا باپ پہلا ڈرگ لارٹا کراچی کا ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا پیپلز پارٹی کے تعلقات بھی ہم نے دیکھے مزر یہ جو ٹپی تھے کیا نام تھا مزفر ٹپی جو مو گولنے بھائٹ ازاز عفظداری کو اب یہ بھی ریپورٹس ہیں عزیر بلوچ نے وہ الیکشن لڑنا چاہتے تھا انہوں نے کہا جی آپ نہیں لڑیں گے میں نے آپ کو بتایا تصویریں سب کی ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ جو پیپلز پارٹی آپ ڈسون نہیں کر سکتی کیونکہ زلفکار مرزا وہ انڈیویجرل کے طور پر تو نہیں تھے عزیر بلوچ کے ساتھ یا اس کو چھوٹا بھائی مانتے وہ تو ایک پارٹی کے مطلب ہوم منسٹر تھے ایک صوبے کے سادیہ فوراں تو زلفکار مرزا کوئی پکڑ لینے چاہیے تھا کہ آپ کے بھائی کس طرح تھے وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں وہ تو پکڑے جانے کے بعد بھی کہتے ہیں سندھ کے ہوم منسٹر تھے تو وہ رحمان ڈکیت قتل ہو یا زفر بلوچ قتل ہو تو وہ اس کو ٹارگٹ کلنگ کا کرتے تھے خالد شہنشائک ہوتے تھے جن کے قتل میں پتہ نہیں کوئی کڑیاں ملیں یہ بلا والا اس کے جو سکیورٹی انچارج تھے یہ بقاعدہ رحمان ڈکیت کو سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ چیزیں اوپن ہیں بات تو وہی ہے نا اجازت صاحب جو آپ نے شروع میں کہی کہ جی کسٹڈی میں رکھ کے آپ جو مرضی بیان لے لیں اس کی حیثیت کیا ہے سوال تو یہ اٹھتا ہے تو پھر کیا ان تمام چیزوں سے جتنے مرضی لوگ پکڑے جائیں کسٹڈی میں لے لیے جائیں ریمانڈ حاصل کر لیا جائے گلوال ہی جائیں چیزیں جب تک نتیجہ سامنے نہیں آئے گا تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ واقعی اس ملک سے دہشتگردی یا دہشتگردوں کو فائنانس کرنے والے لوگ میں پھر وہ بات کروں گا کہ شروع کریں دہشتگردوں سے جہاں جہاں آپ کو کوئی فائنانسنگ کے حوالے سے یا سہولتکاری کے حوالے سے آپ کو شواہد ملتے ہیں اور وہ سرہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو ضرور وہاں پہ آپ ہٹ ڈالیں لیکن جو زیادہ تر یہ معاملات ہیں جن کی طرح ابھی سابرشاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا یہ معاملات ہیں پولٹیکل ایکسپریڈینسیز کے پولٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کے معاملات ہیں اس کے اندر تمام جماعتیں شامل ہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے پیپلز پارٹی کا گورننس کے حوالے سے جو ایک میار رہا ہے وہ تو آپ کے سامنے یہ ہے اس میں متحدہ بھی شامل ہے متحدہ کی ای پی ایم ایس او اور جو آئی جیٹی کی جو لڑائیاں ہوئیں جہاں سے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ شروع ہوا وہ متحدہ کو کس نے سپورٹ کیا اور کن جماعتوں کو دبانے کے لیے کیا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکمرانوں نے یہاں پہ بہت سی ایسی چالیں چلی ہیں اور پھر یہ الٹی پڑ جاتی ہیں اور اس وقت جو آپ کراچی میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ گزشتہ چار دہائیوں کا جو معاملہ ہے نا میں سمپل کرمیلائزیشن کی بات نہیں کر رہا وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن جو کراچی کی خاص صورتحال جو پیدا ہوئی ہے کہ اس میں کس طریقے سے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے ہی کوش کی گئی جماعتیں اسلامی کو ختم کرنے ہی کوش کی گئی متحدہ کو لے کے آئے پھر متحدہ کو مارنے ہی کوش کی گئی تو آپ نے درست کہا کہ وہ چالے جو ہیں وہ الٹی پڑ گئی اور آپ ہمیں وہ لینے کے دینے پڑ رہے ہیں بزر عباس صاحب بیٹھے میں ہیں انہوں نے ریپورٹنگ بھی کی بھی ہے کہ آپ کو پتا اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ ملٹری انٹیلیجنس اور انٹر سروسز انٹیلیجنس کے معاملات کیا تھے کراچی کے اندر تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ کھیل ہم بہت عرصے سے کھیل رہے ہیں اور اس کھیل کے غیر کوئی نتائج بھی تو ہوں گے یہ کھیل اب واقعی میں جس طرح دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہماری سمجھ میں آ گیا ہے اور ہم اس کو نمازی کی غلطیاں کو درست کریں گے ایسا ہی ہو بہت بہت شکر ہے اجازہ حیدر صاحب سابر شاہ صاحب اور مزہرباز صاحب پینوں کی تشریف آوری کا ہفت تو وائنڈ اپ ہے اجازہ دیجئے خدا حافظ